اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاری ویور سبسکرائبر کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ قریل سی ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں آپ لوگ کے سامنے آج صحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سخاوت کے بارے میں چار واقعات سناتا ہوں دعا آپ لوگ اسے گزارش ہیں کہ توجہ کے ساتھ سنیں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خبر میری ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی کسی رشتہ دار نے ان سے سوال کیا آپ نے اسے ڈان کر مجلسے نکال دیا اس واقعے پر لوگوں میں تفسرہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ فلاشہ سکیوں نکال دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ شخص اللہ کی مال کے بارے میں سوال کرنے آیا تھا اس میں سے اگر اسے دے دیتا تو پھر اللہ کی دربار میں خیامت کی دین خیانت کرنے والے حاکم کی صورت میں میں پیش ہو کر کیا معاذرت کرتا اگر وہ شخص کو مانگنا تھا تو میرے ذاتی مال کا سوال کرتا پھر آپ نے اسے دس ہزار درہم بھیجوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت ابو جعفر کہتے ہیں کہ اگر شنٹکال کے وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سلانہ امنی ایک لاکھ درہم پر پہنچ گئی تھی لیکن شہادت کے دن آپ پر ستن ہزار درہم کرستے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اتنا زیادہ کرت آپ پر کیسی ہو گیا تو جواب ملا کہ بات یہ تھی کہ آپ کے وہ دوست احباب اور رشتدار جن کمال غنیمت میں بقاعدہ حصہ مقرر نہیں تھا آپ کے پاس آ کر سوال کرتے تو آپ انہیں مرحمت فرماتے جاتے تھے آپ کے وفات کے بعد حضرت عصن رضی اللہ عنہ آپ کی جائدات وغیرہ بیچ کر کرز ادا کیا اور ہر سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے سو غلام ازاد فرمایا کرتے تھے حضرت عصن رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس سنت کو زندہ رکے رہیں یہاں تک کہ شہید ہو گئے آپ کے بعد اس سنت کو جاری نہ رہ سکی حضرت عصن رضی اللہ عنہ کی سخاوت ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ محترمہ ام المومنین حضرت عصن صدیقہ رضی اللہ عنہ کی قدمت میں دو تیلوں میں بھر کر اسی ہزار درہم روانہ فرمائے حضرت عصن صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عصن صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا درہم رکھ کر فقراء اور متجین کو تقسیم کرنے تشریف فرما ہوئے اور شام تک ساری رقم تقسیم فرما دی ایک درہم بھی باقی نہیں رہا شام کو خادمہ افطار کی نئے حضرت عصن روٹی اور تیل لائی اور حرص کیا کہ اماجان اگر آپ اس مال میں سے ایک درہم بچا کر اس کا گوشت منگا لیتے تو آج اسی سے افطار کر لیا جاتا عمر مومنین عصن صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم پہلے مجھے یاد دلا دیتے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی سخاوت حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی پاس ایک شخص نے آ کر اللہ وعات سے سوال کیا وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے پانچ سو دے دو غلام نے پوچھا کہ حضرت دینار دوں یا درہم تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا ارادہ تو اصل میں درہم ہی دینی کا تھا مگر جب تم نے سال کے سامنے دینار کا ذکر کر دیا تو اب پانچ سو دینار ہی دے دو یہ سن کا سال رونے لگا حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو اس نے عرص کیا کہ میرے آقا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ جیسے فضل و کرم والی کو زمین اپنے اندر کیسے سموائے گی تو یہ چار واقعاتیں جو میں نے آقا سامنے بیان کی ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ توجہ کے ساتھ سنیں تو آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ